اچھا اب جو ہمارے ہاں سیاسی اسلام کے جو ناقیدین ہے ٹھیک ہے جو لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں عرب دنیا کا میند پڑھا ہے تھوڑا سا ایران کے کچھ اسکالرز ہیں اور ہمارے پاکستان میں بہت سے اہل علم ہے مثال کے طور پر ہمارے خرشید ندیم صاحب اس حوالے سے ماشاءاللہ ان کا بہت کام بھی ہے اور مسلسل وہ کافی آٹھ دس سال سے تقریباً مختلف اپنے کالموں میں مضامین نے وہ اسی موضوع پر لکھتے ہیں اس کے علاوہ جاوید احمد غامدی صاحب کا مقبہ فکر ہے ان سب کو اگر ہم دیکھیں ٹھیک ہے تو ان لوگ کا یہ کہنا ہے کہ ہم قرآن مجید کی قدیم تفاصیر کا اور یہ بات ہمارے ممتاز دانشوار معاصر محترم عمار خان ناصر صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں بتائی تھی ٹھیک ہے تو جب ہم اپنی قدیم تفاصیر کا فقہ اور کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو امامت کی بحث آتی ہے ٹھیک ہے یعنی نصب العمام پہ بحث ہوتی ہے نصب العمام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاکم کو مقرر کرنا اچھا دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر اس کا کوئی ایک متعین طریقہ نہیں بتائے گی اسی لئے آپ دیکھیں نا چاروں خلفائے کرام جو ہم خلفائے راشدین تک اگر ہم محدود رکھے اپنا آپ کو اس کی بات تو چلے اس میں تنازوہ ہے تو اس دور میں بھی کوئی ایک متعین طریقہ آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے خود حضرت عبو بکر صدیق کو جس طرح خلیفہ بنائے گیا پھر حضرت عمر کو ان کے کہنے پہ ان کو مقرر کیا گیا پھر حضرت عمر نے چھے آدمیوں پہ کمیٹی بنائی پھر حضرت علی جب منتخاب ہوتے تو اس کا الگ طریقہ یہ کار ہے تو جب ہم قدیم فقہی اور تفاصیر کا جو زخیرہ ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور جو امامت اور سیاست کے حوالے سے جو ہمارے پاس کتابیں موجود اس کا مطالعہ کرتے ہیں میں نے دو تین کتابوں کے نام یہاں پر لکھے تھے ماوردی کی کتاب ان کی تفسیر بھی ہے جس کا میں آگی حوالہ بھی دوں وَأَنُّقَتْ وَلُعُيُونَ تو ان کی کتاب ہے الْاحتامُ السلطانیہ ٹھیک ہے اسی طرح ابن قطیبہ کی کتاب ہے الْاِمَامُ السلطانیہ کچھ لوگ اس کتاب کی نزبت ان کی طرف کرنے پر تعامل سے تعامل لیتے ہیں اسی طرح جو ہمارے ہم بہت مشہور جو عقائد کی کتاب ہے شہر المقاسد وغیرہ بھی آپ دیکھیں تو اس کے اندر اس نصب الْاِمَامُ کی بہت ساتھی اچھا ہمارے جو جدید انقلابی و سیاسی مفکرین ہیں ان میں سے بہت سو نے اس کو بھی بنیاد بنانے کی کوشش کی خاص طور پر جب ہم آگے ٹی ٹی پی پہ تھوڑی سی بات کریں گے یا دائش وغیرہ پہ تو چونکہ ان کا ایک روایتی فکر سے بھی اپنا تعلق وہ لوگ نہیں توڑنا چاہتے ہیں اور ان کا جو منحج ہے جو ان کا طریقہ انقلاب یا تبدیلی ہے وہ اس کی سنت ان کو وہاں سے نہیں ملتی تو ان لوگوں کے ہاں میں نے یہ دیکھا ان کی کتابوں میں ان کی تحریروں میں انہوں نے اس کو بہت بنیاد بنانے کی کوشش کی بھئی اگر یہ ضروری نہیں ہے مسلمانوں کے لئے تو یہ کیا اور اس کے اندر یہ بحث ہے کہ یہ تقرر خلیفہ جو ہے یہ واجب عینی ہے یا کفائی ہے پھر اس کے اندر یہ بحث بھی اہل سنت کی حفاظ طور پر کہ کیا امامت کی جو بحث ہے یہ اصول دین میں سے ہے یا فروع دین میں سے ایسا ہے علماء کرام تشریف فرمائے اگر میں کوئی بات غلط منصوب کر دوں تو آپ میری اصلاح کیجئے گا یہی مجھے روک گئے تو وہاں پر جس سے شرل مقاصد میں بھی یہ لکھا ہوا تفتضانی کی کہ یہ جو امامت کی جو بحث دین میں نہیں آتا اچھا اس کو شامل کیوں کی ہے پھر عقائد کی کتابوں میں تو اس کی وجہ یہ لوگ یہ بتاتے کہ اہل بیداخ یعنی ہمارے ہاتھ تو چونکہ جو روایتی مسالک ہے یہ شکر ہے کہ تکفیر کا رجحان تو نہیں ہے لیکن تظلیل کا یعنی تظلیل وہ زیوالنی اردو زلالہ زلیل کرنے سے بلکہ گمراہ قرار دینا ہے رجحان ضائع سی بات ہے آپ ایرن کی بنیاد پر کسی کو کہہ زدہ کہ میرے رائے اور میری تحقیق ہوتا ہے یہ رائے گمراہی پر مبنی ہے کیونکہ تکفیر تو بہت بڑی چیز ہوتی اسی طرح حق اور باطل اور پھر اسی طرح صحیح اور غلط یہ اختلاف کی قسمیں ہیں تو ان کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اہل بیدہ نے خاص طور پر خوارج نے اس کے بعد امامیہ کو اہل بیدہ میں شمار کیا جاتے ہیں اہل سنت کے نکتہ نظر سے اور ان کے نکتہ نظر سے یہ اہل بیدہ اور اہل باطل میں آتا ہے خیر یہ دوسری بحث ہوتی ہے تو ان کتاب ان کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ہم نے امامت کی بحث کو اہل سنت نے اس کو اس لیے ہم نے اپنے قائد میں یا اصول میں ہم اس پر بحث کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اس کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل کھڑے کی خاص طور پر اگر اہل تشیعہ کا نکتہ نظر آپ دیکھیں شیعہوں کے جتنے بھی فرقیں موجود ہیں ان کی بنیاد ہی نسب امامت کی اوپر ہے ان کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہم نے اصول دین کے بحث میں اس کو اس لیے شامل کیا کیونکہ بیدتی فرقوں کا یا گمراہ فرقوں کی رد عمل میں ان کو جواب دینے کیلئے خیر تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے قدیم فقی اس میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو جو جدید اہل علم ہے جو سیاسی اسلام پر تنقید کرتا ہے تو ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر جو بحثاتھ اس کا تناظر کچھ ہو رہے ہیں اور جدید مفکرین نے جو جن آیات اور احادیث کی بنیاد پر اس نئی تعبیر کو پیش کیا اس کا پسمندر کچھ ہو رہے ہیں